اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے زندہ باہ لبائی کا یار سکت میں ہر اس بندے کے ساتھ ہوں جو ختم نبوت کے خلاف کڑا ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کوئی چھوٹا سا وسا بھی ڈالے گا نا اس طرح کی ختم نبوت کے بارے میں ہم اس کا رد کریں گے اس کے خلاف جنگ کریں گے اور خادم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں گے گستا ہے رسول کی سزا سرطن سجدہ گورمٹ جو ہماری حقومت ہے اس کو چاہیے کہ اس کا سار اتار ہے ٹھیک ہے لیکن 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 ان سب باتوں سے پہلے کسی اور کو پکڑنے سے پہلے ہمیں اپنی کتابیں میں ایک بڑھ دیکھنے چاہیے مجھے پتا ہے میرے بھائی اب یہ جو بات سنیں گے وہ میرے اوپر شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیوں تو نے بول دیا کیوں اب تذکرہ تو لولیا کتاب کھولے اس کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ کھولے اتار صاحب نے جو لکھی ہوئی ہے ایک سو اٹھارہ کھولے اس میں پایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں عرش کے پاس چلا گیا اور میرا نور اللہ کے نور کے سامنے جو ہے تھوڑا سا کام ہونا شروع ہو گیا مطلب خود کو نور کہا اور مطلب ظاہر کیا کہ میں اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ کے ایام نے سامنے کھڑا رہا ہوں تو اس دوسری طرف ہی آپ بخاری کو کھول لیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اممہ عاشق کے اتنے سخت الفاظ ہیں اممہ عاشق نے کیا فرمایا کہ اس شخص سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اممہ عاشق نے فرمایا کہ کچھ شخص سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں جس نے یہ کہا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھا اممہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں یہاں تو محدث نے غلط لکھ دی ہے یا آپ کو حضم نہیں ہوگئے یہ الفاظ لیکن بات پوری سنیں پھر فیصلہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لئے سب سے بڑی ہستی ہیں اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بھی ایسا شخص جو یہ کلیم کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی کے بعد کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہم اس کا رد کریں گے کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پڑھنے کوئی کوئی کوششی کر رہا ہے کیا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا حضرت موسیٰ نے اللہ سے دروازتی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی نے سیدھا کہا کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی دنیا میں تو حضرت موسیٰ بھی نہیں تھے دیکھ پائے نبی ہو کے نہیں دیکھ پائے اور ہماریشہ نے بھاری میں فرمایا کہ بس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چلو آپ کے لئے بہت بڑی استیجی بہت بڑی استیجی ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا یہ کسی نے کتاب میں ایڑ کیا کسی نے کتاب میں ایڑ کیا تو اس طرح کی کتابیں چھپتی کیوں ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں جو باتے لگے اور حدیث کے بھی خلاف ہیں تو یہ غصہ ہی میں نہیں آجاتی تو ان چیزوں کو کیوں نہیں خدف کرایا جاتا چلیں اس کو چھوڑیں اب یہ تو ہو گیا ایک اب ان کا دوسرا دعویٰ سنیں صفحہ نمبر 119 پہ آجیں فرماتے ہیں کہ میں تیس سال وحدانیت میں فضا میں اڑتا رہا تیس سال پھر یکجانیت کے فضا میں اڑتا رہا پھر تیس سال جو ہے میں پھر کسی جگہ میں اڑتا رہا کہتے ہیں جب نوے سال پورے ہو گئے نا تو میں نے دیکھا کہ میں نبوت کے درجے میں شامل ہونا یہ مطلب ہے نبوت کے پہلے درجے میں شامل ہونا شروع ہو گئے میں خود کو مطلب نبی سمجھنا شروع کر دیا پھر کہتے ہیں پھر جب میں نے بہت زیادہ گروہ فکر کیا تو مجھے لگا کہ میرا ساتھ جو ہے کسی نبی کے پاؤں گلے چھلو ٹھیک ہے اگر یہاں تک بات ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں چلو یار ان کو وسوسہ آیا لیکن پھر آگے انہوں نے وہی عقیدہ بیان کر دیا کہتے ہیں کہ جو ولایت کی انتہا ہوتی ہے نا وہ نبوت کی ابتدا ہوتی ہے مطلب کہ میں نا انبیاء کے سلسلے میں شامل ہو گیا پھر آگے اوفر آتے ہیں ارش بچلا گیا انبیاء استقبال میں آئے یار یہ والی باتیں خدا کے لیے یہ گستہ ہی ہیں پتہ نہیں کن لوگوں نے لکھ دی ہیں کتابوں میں ہم نہیں کہتے ہیں بزرگوں نے لکھی یہ اتنا بڑا غصر ہے ساتھ پر رکھا اور ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں لکھی یار آپ لوگ تھوڑا سا تو سنس یوز کریں کہ یہ آپ اپنے ولی کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ نبیاء صلی اللہ کے اوپر اٹھ کرتی اور جو ختم نبوت کے انکاری ہیں جن کے اوپر آپ لوگ تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے خلاف لے کر آتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نہیں نبی کا دعویٰ کیا کسی نے یہ دیکھو نا یہ اللہ کو دیکھ لیا ہے یہ نکو نہیں یہ نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلے گئے اس طرح کی باتیں نہیں وہ کرتے تو آپ اس طرح کی جو کتابیں چھاپ رہی ہیں میری سب سے درخواست ہے بڑی موت بنا گزارش ہے کہ جو اس طرح کے کتابیں چھاپ رہی ہیں جن میں اللہ کی بھی گستائی ہیں انبیاء کی بھی گستائی ہیں بیان ہو رہی ہیں اور وہ اولیاء اللہ کی بھی گستائی میں شامل آ رہی ہیں کیوں اس طرح کے جو بات ہے وہ اولیاء اللہ کے اوپر ہٹ کر رہی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی اوپر بھی گستاہی لگ رہی ہے تو اولیاء اللہ کو بچائیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں کتابوں سے نکلوائیں پھر ختم نبوت زندہ بات سب کچھ ہوگا لیکن سب سے پہلے اپنا جو آنا اپنا آرمان ہے وہ صاف کرنا پڑے گی چھوٹ میں پڑی موت بنا گزارش کر رہا ہوں پیار سے کوئی اس کو اگر میری کوئی غلطی ہے یا میں غلط سمجھنے میں لگی ہے تو آپ میری پیار سے صلاح کر سکتے ہیں لیکن یہ باتیں مجھے گستاہی لگتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ جانے والی باتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کیا جا رہا ہے ان چیزوں سے اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو ولایت کی انتہا ہے وہ نبوت کی ابتداء ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب نئے اس طرح کی چیزیں کر کے آیا ہوں اللہ کو دیکھ کے آئے ہوں میں نوے نوے سال اڑا ہوں ہواوں میں کون اڑتا ہے یار کوئی بھی نہیں ہو ٹھیک ہے تو آپ سے موت بنا گزارے سے یہ والی چیزیں کتابوں سے نکلوائیں جزاک اللہ